مرمسکار دوستوں آج میں بات کروں گا ٹارگیٹڈ تھیلپی کی اس ویڈیو کا انجاب بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے کیونکہ آج کے ٹائم میں کینسل مریضوں کے لیے جو کیمو تھیلپی سے چھتکارہ دلانے کے لیے جو چیز ہے وہ ہے ٹارگیٹڈ تھیلپی تو ہم اس میں بات کریں گے ٹارگیٹڈ تھیلپی ہے کیا اور کس طرح سے یہ کام کرتی ہے اور کس کس طرح کی ٹارگیٹ تھیلپی اویلیبل ہو چکے مارکٹ میں ہم جیسے ہی کوئی کینسل ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کی کینسل ہوا نہیں کینسل ہوتا ہے سیل کے اندر کوئی بھی جین کے اندر میوٹیشن ہو گیا جو سیل پروڑی پریشن کر رہے ہو اس طرح کا جین ایکٹیویٹ ہو گیا یا جو سیل کے پروڑی پریشن کو روکتے ہو اس طرح کے جین میں میوٹیشن ہو گیا اس کا جو کام دا روکنے کا وہ پرباوید ہو گیا ان سب کی وجہ سے سیل ملٹیپلائی کرتے ہیں اور وہ کینسل کا گھنگے لیتے ہیں تو ہم ایسے ٹارگیٹس مطلب ایسی میڈیشن جو ان ٹارگیٹ پر کام کرے وہ ٹارگیٹ جو سیل کا ملٹیپلیکیشن کرواتے ہیں یا سیل کو دوسری کسی بھی چیز جو کنٹرول ہوتی ہیں ان سب کنٹرول سے پری کرتی ہے ان ساری ایجنٹس کو ہمیں پہچاننا ہے اور ان ایجنٹس پر کونسی دوائی ان کو بلوک کر سکتی ہے ان دوائی ان کی خوج کرنی ہے وہ دوائی اس کینسل کے لیے ٹارگیٹڈ تھیرپی کری جاتی ہے جو کیمو تھیرپی ہوتی ہے وہ ہمانے کوشکہ کو اور کینسل کوشکہ میں بہتی نہیں کر پاتی وہ جیسے کینسل کوشکہ ان کو مارتی ہے اس کی طرح کہ اگر سیمپل کوشک ہے ان کو بھی مار جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے سائی ڈیپیکٹس رہتے ہیں اسے سے باہر جڑنا ناکنوں کے جڑنا یا کالے پڑنا اس کی انکالی پڑ جاتی ہے یوکو سائٹس ہو جاتی ہے بلڈ کم ہونے لگ جاتا ہے یہ ساری جو کیمو تھیرپی سائی ڈیپیکٹ ہیں ان سے نجات دلانے کے لیے ہم ٹارگیٹ کی طرف پڑھے اچھا کیا کیا ٹارگیٹس ہیں جو کینسل کوشکہ کو پروپریٹ کرنے کے لیے پروت سائد کرتی ہے پہلا ہے جین میں جہاں بھی پریورٹن ہوئے اس جین کو جیسے ایک جین کوئی اور جگہ کا ہے دوسرا اور کا تو یہ ٹوٹ کے اس کی جگہ جھوڑ جائے دونوں کا جیسے کیوجن ہو جاتا ہے جیسے سی ایماری میں ہوتا ہے یا ایسے اور بھی مماری ہے ان میں کیا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ وہ نیا جین بڑھتے ہیں وہ کینسل کا رکھ ہو جاتا ہے تو ایک تو ہو گیا کہ جین جو ڈبلپ ہوا ہے وہ کینسل کا رکھ جین ہو گیا جو جین پروٹین بنا رہے ہیں یہ انزائم کے روپ میں کام کرتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو بڑھا داتے ہیں جو سیل پروپریپریشن میں کام آتے ہیں تو ہم اس جین کو بلوک کرتے ہیں اسی بھی میڈیسن سے سیکنڈ اس جین کی وجہ سے جو پروٹین بنی ہیں وہ پروٹین اگر سیل پروپریپریشن بڑھا رہے ہیں تو اس پروٹین کا کوئی ہم انٹیڈوٹ دون لیں جیسے مانو اس پروٹین کو آپ انٹی جن بولیا تو اس کا انٹی بوڈی دون لیں اور اس کے یہ ہوگا ہے لوگ اور کی صدات والا کہ یہ لوگ اس میں یہ کی لگے گی تو انٹی بوڈی انٹی جن کا یہ ہوتا ہے کہ جو انٹی جن بنائے اس کی جو ایٹیو سائٹ ہوتی ہے جہاں سے وہ اور کی رین کرواتا ہے اس کو ادھر ہم بلوک کر دیں کسی کو تو اس کو ہم انٹی بوڈی کرتے ہیں اس کے علاوہ شیل کے اوپر سرپیرس کے اوپر کچھ ریسپٹرز ہوتا ہے ریسپٹرز مطلب جو باہر سے کچھ انپورمیشن آرہی ہے سیل کے لیے تو ان انپورمیشن کو چاہے ہرمون کے طرح ہو یا چاہے نورولوجیکل آرہی ہو یا کوئی اور بلڈ کے اندر جو سرکولیشن مطلب ان کی طرح سے ہیں ان کو نیوکلیس پر پہنچانا ہے کہ یہ انپورمیشن آئی ہے وہ اگر ریسپٹرز سیل پرولیپریشن سے سمجھت انپورمیشن اندر پہنچاتا ہے اور اس کو بلڈ کرنے والی انپورمیشن آئی نہیں تو ان ریسپٹرز کو جو پرولیپریشن بڑھانے والی ریسپٹرز جو سرک کینسر سیل پہ ہی ملتے ہیں تو ان ریسپٹر کو بلڈ کرنے والی ہم کو یہ تتویہ بنا لیں ہوتا کہ ہے کہ جب بھی کوئی نورمل سیل کینسر سیل بنتی ہے تو اس کے جین میں جو ڈیمیج ہوا جو ڈیفیکٹ ہوا وہ یا تو ڈائریکٹلی پرولیپریشن کرائے گا یا سیل کے سرپیس کے اوپر یا سیل کے اندر اس سے نئے تتویہ بنا دے گا جو اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں یا سیل کو پرولیپریشن کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو وہ جو نورمل سیل کے اوپر ریسپٹر نہیں تھے وہ پیکینس سے سیل کے اوپر ریسپٹر ڈیولپ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ چین ہو گیا تو اس نے اپنے طرح کے باہر پر سسٹم لگا دیا سنسر لگا دیا جو باہر کی انپورمیشن اس طرح کی انپورمیشن اندر لنگی انٹرا سیلولر جو سیل کے اندر جو سائٹوس ہو چایا یا یوں کہیں کہ باہر جو بھی ریسپٹر تھے ان سے مکلیس پر پہنچانے کی جو کڑی ہے وہ جو پاتھ ہوتا ہے ریس راپ پی آئی تھی کے یہ جو سسٹم ہوتا ہے جو اندر تک انپورمیشن پہنچاتے ہیں ان سسٹم پہ کہیں ہم بلوکیج لگاتے ہیں اس طرح سے جب ہم ٹارگیٹڈ تھرپی جو اپسولیٹل ٹارگیٹڈ تھرپی ہو مان لو کوئی آئیڈیل تو وہ تو دوسری کسی کوئی طرح کی سائٹوس کرے گا نہیں صرف کچھ ہی پہ کام کرے گا لیکن ایسا تو پوسیبل ہو نہیں سکتا کہ ڈرینڈ پرسنٹ صرف ٹارگیٹڈ پہ کام کرے اور کچھ بھی نہیں کریں اس طرح کے ریسپٹر یا اس طرح کے چیزیں بوڈی میں اور جگہ بھی ہو سکتے اور سیار میں کئی بھی اس لئے تھوڑا بہت سائٹوس ان سے بھی آتا ہے یا جو ہم پروسیسنگ کر رہے ہیں ٹارگیٹ تھرپی بنانے کے لیے اس کے اندر سولیمٹ ملاتے ہیں یا اس کے اندر کوئی جو ہیلپنگ میٹیریلز ملاتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی سائٹی پر گو سکتے ہیں تو اب میں بتاؤں گا کہ جس سے کوئی یہ کہے ٹارگیٹڈ تھرپی مطلب ٹیبلیٹ کے روپ میں ہی ہو جروری نہیں ہے ٹارگیٹڈ تھرپی انجیکشن روپ میں بھی آتی ہے اب جو نئی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ٹیبلیٹ کے روپ میں بھی ڈیولپ ہو رہی ہے چاہے انجیکشن روپ میں ہو چاہے ٹیبلیٹ روپ میں اس سائن کو جو بوڈی کے اندر کام کرنا ہے وہ وہی کام کرے گا اس لئے ہمیں یہ ٹرینکس ضرورت نہیں ہے کہ یہ انجیکشن روپ رہنے تو گولی کا لے دی گولی جی آئی ٹی کے تھرور ابجور ہو کے کرے گی اور وہ سیدھا بلیڈ میں جا رہے ہیں کام دونوں کا بوڈی میں پہنچنے بعد سیم ہی ہے تو ٹیبلیٹ زیادہ آنے کیارک ہو سکتی ہے انجیکشن کی بجائے یہ ڈیپرینشیٹ کرنا گرہتا ہے کہ بھی کیمو ترپی نہیں لگایا آپ گولی کا روپ میں دیں تو اگر وہ سائٹو ٹوٹوکچی کرے گا تو گولی دے ہوگے تو وہ بھی نقصان کرے گا تو یہاں پہ تو ٹرگیٹ ترپی اویلیبل ہے ہمارے یہ وہ ہے جو بہت سارے کینسر کے لیے اویلیبل ہے جسے آر سی چی کے لیے ہو گیا بریسٹ کینسر کے لیے ہو گیا لنگ کے لیے ہو گیا انسر کے لیے مونکلون انٹی گوڈیج اویلیبل ہے اس کے علاوہ ہوتے ہیں جو میں نے بتایا پاتھ ہوئے جو ہوتا ہے اندر سوچنے لانے کی اس کے لیے اسمال مولکولز بہت سارے ڈیولپ ہوئے ہیں جیسے ایمیٹی نہیں بہے جی پیٹی نہیں بہے سونیٹی نہیں بہے یہ سارے اچھا ان سب کے علاوہ ابھی ایمونو تھیلپی کا بہت بڑا چل رہا ہے میں ایک دو ویڈیو کے بات میں ضرور ایمونو تھیلپی کمیں ڈالوں گا جو ایمونو تھیلپی ہے وہ بھی منوکلون انٹیگوڈی وہ بھی ٹارگیٹڈی تھیلپی میں آتی ہے تو یہ سب جو ہے ان کا ایک ایک کا تو میں بتانے پاؤں گا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آگے آنے والے ویڈیو میں میں ڈی جی جو ہے بتا دوں کہ یہ بیماری اس کے اندر یہ یہ ٹارگیٹڈ تھیلپی کام آتی ہے اور ایویلیگل ہے کچھ ایک بیماریوں میں صرف ٹارگیٹڈ تھیلپی کے عدار پر ہم ٹریٹیمنٹ کر سکتے ہیں اگر اس میں وہ ریسیپٹر پوزیٹیو ہو جیسے نہیں ہے کہ ہم جیسے کارسنوالنگ ہے ہی اپڈے کا جو کینسر ہے اس کو ہم ٹوٹلی ٹارگیٹڈ تھیلپی سے ٹریٹ کر سکتے ہیں کیمو تھیلپی کو بالکل اٹھا سکتے ہیں لیکن ان کینسر کے اندر وہ ریسیپٹرز پوزیٹیو ہونا چاہیے جو ہم ٹارگیٹڈ تھیلپی دینا چاہتے ہیں مطبع وہ ٹارگیٹ پوزیٹیو ہونا چاہیے اگر وہ ٹارگیٹ نیگیٹیو ہے ان کینسر میں تو ہمیں پھر کیمو تھیلپی ہی دینے پڑے گی تو اس لئے جو بھی ڈیجیز ہے بریسٹ میں بھی آج کل بہت ساری ٹارگیٹڈ تھیلپی یوں جاری ہے لگ بگ سارے کینسر میں ٹارگیٹڈ تھیلپی یوں جاری ہے لیکن یہ کیمو تھیلپی کو پوری طرح ریپلیس نہیں کر پھائی کینسر کی کچھ چیک ویریٹیز جن میں وہ ٹارگیٹ پوزیٹیو ہو اور کچھ ٹارگیٹ کی میڈیسین بند چکی اور بانجار مات چکی صرف ان کو ہی ہم ٹارگیٹڈ تھیلپی دے سکتے ہیں اور مجھے یہ پوری آسا ہے کہ آنے والے سمیں میں سارے کینسر کی ٹارگیٹڈ تھیلپی اویلیبل ہو جائے گی کیونکہ ہم ٹارگیٹ کو دیرے دیرے پہچام رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو کینسر کو انہینس کر رہے ہیں تو ایسے تطویق خوج کریں جو کینسر سیل کو بڑھاوا دے رہے ہیں یا اس کو جندہ رہنے میں سائق ہے ان کو ہم بلوک کرنے ہیں تو جب وہ بڑھانے والے بلوک ہو جائیں گے تو کینسر سیل اوٹومیٹر کی ڈیسٹروئی ہو جائے گی تو جہاں کینسر سیل کی بننے کی جو پروبیٹی ڈولپ ہوتی ہے جہاں ادھپتی ہوتی ہے جین سے لے کے جو یہ بڑھانے کا کام کرتے ہیں اس کو جیو ترین کا کام کرتے ہیں پورے ٹرین میں جہاں بھی ہمیں بلوک کرنے کے کوئی چیز مل جائے ایسا پارٹ مل جائے جس کے لئے ہماری میڈیسن ڈولپ کرنا ایجی ہو تو وہ ساری کے ساری ٹائم لگتا ہے پہلے بہت کم تھی یہ ٹائم تھا جب ایمیٹی نے آئی تھی سی ایمل کے لئے تو بہت بڑا ایک رینوویسن ٹائکنسل کے لئے کہ دیکھو آج بھی سی ایمل کے پیسنٹ صرف بولی کے عدار پر کئی سالوں تر بننہ سائے ساری پیپیے چلتے رہتے ہیں اور پویترے سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور وہاں سے شروع گا ہے آج دلے دلے بہت ساری بیماریوں لی آگئی آنے والے رس سے پندر سال کے اندر ہیں ہو سکتا ہے کہ ایموک کرپی کا رول لیمٹیڈ رہ جائے اور یہ بہت اوپر تک چلی جائے دن رہ بار